اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ والوں نے اعلان کیا ہے کہ جو نبی ہوگی رفتار کرے گا اسے سوڑ سر خوڑ دیے جائیں گے اسے سونے سے لات دیا جائے گا کئی قافلے رسول رسول پاک کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں اسی میں ایک شخص ہے جس کا نام جو رسول پاک کو تلاش کرتے ہوئے حضور کے بہت قریب آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ حضور سیدی آرم سرور کائنات محمد الرسول اللہ بہت سامنے وہ آپ پر کمنٹ ڈالنا چاہتا ہے یہ سوراکہ مدلجی ہیں اللہ کے رسول پاک دارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں اور اس کے گھوڑے کے قدموں کو گھوڑے کے قدموں کو زمین دبا لیتی ہے وہ آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے بڑی حیرت ہوئی میں شہشوار بھی ہوں میں عرب کا بہادر بھی ہوں میرا گھوڑا چند بہتری گھوڑوں میں سے ہے مگر زمین سے اپنے پیر نہیں اٹھا پا رہا ہے اس نے سوچا شاید اس میں زمین کی کوئی خصوصیت ہوگی اس نے نبی سے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں حضور رحمت اللہ العالمین تھے اپنے دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو اس گھوڑے کو وہیں چمائے رکھتے اور دنیا دیکھتی کہ نبی گفتاق کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے نبی کے گفتاق کو زمین بھی معاف نہیں کرتی ہے مگر حضور نے دعا فرما دی ایک مرتبہ پھر اسے خیال آیا کہ شاید یہ زمین کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا زمین نرم رہی ہوگی یا ریت میں گھوڑے کا پیر دھس گیا ہوگا اس نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا تو زمین نے اسے اس کے گھٹنوں تک نگل لیا اب اسے محسوس ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس نے کہا اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں واپس جاؤں مجھے معاف کر دیجئے اور دعا کیجئے کہ زمین میرے گھوڑے کے قدموں کو چھوڑ دے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی راستے سے آئے گا اسے واپس کر دوں گا اور آپ تک کسی کو پہنچنے ہی دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں دیکھا تھا کہ گھوڑے زمین نے اس کے قدم کو پکڑ لیا ہے بلکہ اس کے دل میں اس خواہش کو بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ سونے کی لالش میں آیا ہے اس امید پر آیا ہے سوراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں تم عربوں کا سونا چاہتے تھے نم تم عربوں کی دولت چاہتے تھے نم تم مکہ والوں کا انعام لینے کیلئے آیا تھے سوہنٹ چاہتے تھے سونا چاہتے تھے میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرہ ایران کے تاجدار کا ذرنگار کنگن دیکھ رہا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں ہوگا یعنی یہ سوراقہ دشمن بن کر کے آیا ہو مگر میں ایسا دینے والا ہوں کہ میرے در سے تم بھی بائیوز نہیں جا سکتے ہو مجھے گرفتار کرنے آئے تھے مجھے قیدی بنانے آئے تھے مجھے واپس لے جانے کیلئے آئے تھے مجھے میرے قاتلوں کے حوالے کرنے آئے تھے مگر میں تمہارے ہاتھوں میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کس راہ کے بادشاہ کا کنگن دیکھ رہا ہوں آپ اندازہ فرمائیں کیسے رحیم ہیں اس سے یہ بھی معلوم گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر بظاہر مجبوری کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں مگر اختیار کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو سرخمیدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کس راہ فتح ہوگا اور اخترہ کنگن تمہیں ملے گا عزیز آنے ملتی اسلامیہ یہ ہے کہ جہاں جہاں تاریخ نبی پہ جمر کا الزام آیت کرے گی وہی سرور کائنات کے اختیار کا چشمہ پھوڑتا ہوگا ندر آئے گا حدیث پاک میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ ہوگا اب آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا ہے سیدنا عمر فاروق حکمانہ ہے اور ان کی حکومت کے زمانے میں اسلامی فوجیں ایران کی طرف پڑھ رہی ہیں غالباً قادرسیہ فتح ہو چکا ہے اور قادرسیہ سے آگے ایران کی سرحدوں میں داخل ہونے کا اسلامی فوجیں ارادہ کر رہی ہیں ایسے موقعے پہ جناب سوراقہ بیمار پڑھتے ہیں بیماری اتنی بہتی ہے کہ نفس کمزور چلنے لگتی ہے دل کی دھرکنیں اُڑت جاتی ہیں زندگی کی امید باقی نہیں رہتی صحابہ جمع ہو جاتے ہیں سوراقہ آپ بیمار ہیں ایسے موقع پہ کوئی وسیعت کی جاتی ہے کوئی وسیعت کرنا ہو تو کر دیئے تو جناب سوراقہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرے آقا نے فرمایا تھا سوراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگل دیکھ رہا ہوں ابھی میں نے وہ کنگل پہنے ہی نہیں ہے ابھی موت کیسے آئے گی موت اپنا روح بدل سکتی ہے مگر نبی کے فیصلے میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکال آیا یا دن ہے تو دن نکال آیا جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی تمہارے مجھ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی میں اس کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچیں اور غور فرمائیں پھر وہ وقت آیا کہ جب صدر عمر فاروق کے زمانے میں کسرہ مفتو ہوا اور حضور کے حکم کے مطابق لوگ کنگن تلاش کر رہے تھے کسرہ کے خزانوں میں اس کا کنگن نہیں ملا سپیسہ علیہ السلام نے خبر دی کہ کنگن نہیں ملا ہے جناب وارے فاروق نے کہا یہ ممکن نہیں ہے تلاش کرو وہ کنگن تو دراصل رسول نے سراخہ کے ہاتھوں میں پہنا دیا تھا اور اس کے بعد پھر تلاش جاری رہی کنگن ملا اور جناب وارے فاروق نے خود اپنے ہاتھوں سے پہنایا اور کہا سراخہ وہ لمحہ یاد کرو کہ جب تم میرے رسول کو گرفتار کرنا چاہتے تھے انہوں نے تمہارے ہاتھوں میں کس طرح جیسے تائجدار کا کنگن پہنا دیا تھے یہ تمہاری امانت ہے اسے تم پہن لو اس کے بہت دنوں کے بعد جناب سراخہ بیمار ہوئے اور موت آئی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں ہر فرد کو سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے علم پر بھی اعتماد تھا ان کے اختیار کو بھی تسلیم کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ حضور رحمت عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ لحے محفوظ کو دیکھ کے فرماتے ہیں مقادر کائنات کا مشاہدہ کر کے فرماتے ہیں